بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم توفہ یا علی مدد والاسر نیوز کے ساتھ علی رضا حاضر خدمت ہے سب سے پہلے ہیڈ لائنز قائد ملت جعفیہ آغا سید حامد علی شاہ موسفی نے عالمی طاقتوں اور اقوام متحدہ کو خبردار کیا ہے کہ وہ اپنا دہرہ اور منافقانہ رویہ ختم کریں مشرقی تیمور اور جنوبی سودان کی طرح کشمیر اور فلسطین کے مظلوم عوام کو آزادی کا بنیاری حق دلوانے میں اپنا کردار ادا کریں تحریک نفاظ فقہ جعفریہ ریجنل کانسل راولپنڈی کا تنظیمی اجلاس مختار سٹیڈنٹس آرگنازیشن ملتان کے ریجنل اوٹداران کی تقریب حلق برداری تحریک نفاظ فقہ جعفریہ اسلامباد زلی غربی اور ٹین ایف جے فیصلہ بات سے تنظیمی اجلاسوں کا انعقاد جامت المرتضی اسلامباد میں انوار العلوم فضہ للبنات میں درس و تدریس کا سلسلہ کامیابی سے جاری جدید اقاضوں سے ہم آہنگ نظام تدریس سے والدین کا اظہار اتمنان مختار فوس ڈھوک سیدہ کے دیرین اور رکن سید عارف حسین شاہ مختصر علالت کے بعد انتقال کر گئے خبر تفصیل کے ساتھ عالمی طاقتوں اور اقوام متحدہ اپنا دہرہ اور منافقانہ رویہ ختم کریں سالسلی کی پیشکشن کرنے والی طاقتیں اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درامت کروائیں تیرہ جولائی کو کشمیر میں بائیس موزنوں کی شہادت عشق رسالت کا انمول نمونہ اور تاریخ حریت کا سنہرہ باب ہے ایوبی مارشل لا کے اقدامات سے پاکستان کی سیاست اور ریاست پر لگے گھاؤ آج تک نہیں بھرے جا سکے مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کے حق میں دیئے گئے منڈٹ پر ڈاکے کے اثرات آج بھی اپنا رنگ دکھا رہے ہیں امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام کی سیرت و کردار شریعت مصطفی کے فداکاروں اور آزادی و حریت کے طلبگاروں کے لیے منارہ نور ہے ایام زامن کی پہلی محفل اور مادر ملت فاطمہ جناح کی برسی سے قائد ملت جعفریہ آقا موسوی سید حامد علی شاہ موسوی کی خطابات کی تفصیل علیہ حدہ سے جانتے ہیں سپریم شیع علمہ بورڈ کے سرپرست عالی قائد ملت جعفریہ آقا سید حامد علی شاہ موسوی نے عالمی طاقتوں اور اقوام متحدہ کو خبردار کیا ہے کہ اپنا دہرہ اور منافقانہ رویہ ختم کریں مشرقی تیمور اور جنوبی سودان کی طرح کشمیر و فلسطین کے مظلوم عوام کو آزادی کا بنیادی حق دلوانے میں اپنا کردار ادا کریں بسورت دیگر آمن کا خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا اور مشرق وستاوہ جنوبی ایشیا سمیت پوری انسانیت جنگ کے دہانے پر کھڑی رہے گی کشمیریوں کو سالسی کے جہاں سے نہ دیے جائیں فلسطینی قوم وصل و مہائدے کی سالسی کا خمیازہ یروشلم سے محرومی اور یہودی بستیوں کی صورت بھگت رہی ہے روس چین سمیت مسئلہ کشمیر پر سالسی کی پیش کش کرنے والی تمام طاقتیں اپنی توانائی آقوام متحدہ کی اردادوں پر عمل درامت کے لئے صرف کریں کشمیر و فلسطین کے مسائل کا واحد حل عوامی امنگوں کے مطابق حق خود ارادیت کی فراہمی ہے تیرہ جولائے انیس سوکتس کو کشمیر میں قرآن پاک اور نبی کریم کی بے حرمتی کے خلاف اتجاج کرنے والے بائیس موزنوں کی شہادت عشق رسالت کا انمول لمونہ اور تاریخ آزادی و حریت کا سنہرہ باب ہے حضرت امام علی بن موسیٰ رضا کی سیرت و کردار شریعت مصطفی کے فداکاروں اور آزادی و حریت کے طلبگاروں کے لئے مینارہ نور ہے ان خیالات کا اظہار انہیں سلطان عرب و عجم حضرت امام علی بن موسیٰ رضا کے ولادت پرنور کی مناسبت سے سہر و ظالمی اجام زامن کی پہلی محفل سے خطاب کرتے ہوئے کیا حقہ موسیٰ نے کہا کہ امام علی بن موسیٰ رضا الملقب امام زامن نے گیارہ زکاد 148 سجنی میں میدان حیات میں قدم رنجہ فرما کر دنیا علم و عرفان اور عالم فضیلت و تقویٰ کو زینت و افتخار بکشا امام رضا کا یہ کول کے دین سے گہری واقفیت امور معیشت میں حسن تدبیر اور مشکلات میں صبر و برداشت رکھنے کی صفات سالسہ سے مزین نہ ہونے والا حقیقت ایمان کو نہیں پاسکتا ریاست مدینہ کی تشکیل کی خواہش رکھنے والوں کے لئے درس عمل ہے امام رضا نے اپنے عمل سے دنیا کو بتایا کہ عبادت صرف نماز روزے کی قصر نہیں بلکہ قابل قدر و قیمت عبادت ذات الہی کے بارے میں گہرہ تفکر و تدبر اور اس کی معرفت و شناسائی ہے انہوں نے کہا کہ مشاہر اسلام کے اقوال و افکار کو حرز جان بنا کر ہی اسلام اور پاکستان دشمنوں کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے درین اسنا نو جولائی کو مادر ملت فاطمہ جنہ کی برشی کے موقع پر مجلس ترہیم سے خطاب کرتے ہوئے قائد ملت جعفریہ آگا سید حامد علی شہ موسوی نے کہا کہ عیوبی مارشلہ کے اقدامات سے پاکستان کی سیاست اور ریاست پر لگے گھاؤ آج تک نہیں بھر سکے نہ صرف ملک دولخت ہوا بلکہ صوبائی مسلح کی لسانی تصوبات کا جو بیچ بویا گیا اسے زیائی مارشلہ نے مزید پروان چڑھایا جنوری پینسٹھ کے صدارتی الیکشن میں مادر ملت محترم محترمہ فاطمہ جنہ کے حق میں دیئے گئے منڈیٹ چھرائے جانے کے مزر نتائج آج بھی اپنا رنگ دکھا رہے ہیں محترمہ فاطمہ جنہ شریکت الحسین سیدہ زینب بنت علی کا کردار نباتے ہوئے ڈکٹیٹر کے عمرانہ عزائم کے لیے صدہ راہ بن چکی تھی اسی لیے انہیں راستے سے اٹا دیا گیا مادر ملت فاطمہ جنہ محروموں اور مظلوموں کی آواز اور پاکستان کی سیاسی تاریخ میں عظیمت کی علامت بن گئیں اگرچہ وہ ہم میں نہیں رہیں لیکن ان کی فکر قوم کے لیے ہمیشہ مشلرہ آ رہے گی تحریک نفاظ فقہ جعفریا راولپنڈی ریجن کا اجلاس زلعی تحصیل صدور اور عہد دران کی بھرپور شرکت صدارت علامہ سید ابو الحسن تقویر نے کی ناظم الامور علامہ سید محسن علی الحسینی کی اجلاس میں خصوص شرکت ملتان اور فیصلہ باد میں بھی تنظیمی اجلاسوں کا انعقاد اجلاس میں کائلے ملت جعفریا آغا سید حامد علی شاہ موسیو نجفی کی بسیدت فروز قیادت پر غیر متزلد اعتماد کا اظہار اور ان کے ہر حکم پر لبائک کہنے کے عظم کا عیادہ کیا گیا تفصیل جانتے ہیں سمرواز کازمی کی اس رپورٹ میں تحریک نفاظ فقہ جعفریا راولپنڈی ریجن کا اجلاس ریجنل دفتر نصد دربار سخی شاہ پیارہ میں ریجنل صدر علامہ سید ابو الحسن تکوی کی صدارت میں منقد ہوا جبکہ پنجاب کے نازم العمور علامہ سید محسن علی حسینی مہمان خصوصی تھے اجلاس میں چاروں عزلہ اور تحصیلوں کے صدور اور عہدداران نے شرکت کی اس موقع پر تنظیمی عمور کے حوالے سے اہم فیصلے کیے گئے اجلاس میں ایڈیشنل سیکرٹری شوکت عباس جعفری نے تمام عزلہ کے دوروں کی رپورٹ پیش کی اور بتایا کہ بہمدلہ تنظیمی کاروان مسلسل آگے بڑھ رہا ہے انہوں نے کہا کہ شیڈیول کے مطابق راولپنڈی ریجن کے تمام عزلہ کے دورے کر کے تنظیم کو مزید فعال بنایا جائے گا اجلاس میں زلہ جیلم سے شیخ اسرار حسین قریشی چکوال سے چودری خالد حسین زلہ اٹک سے سردار مختار جعفری زلہ راولپنڈی سے قاضی وفا عباس کے علاوہ سید غسان نکوی شہباز زیدی مولانا ساجد محمود عدنی محمد عباس بلوچ سید محمد عباس قازمی اور دیگر اہد داران نے بھی خطاب کیا اس موقع پر صدارتی خطاب کرتے ہوئے علامہ سید اب الحسن تکی نے کہا کہ محب دین و وطن نظریات پر ثابت قدم رہتے ہوئے مشن حقہ کو آگے بڑھائیں گے انہوں نے کہا کہ پاکستان کو یہ شرف حاصل ہے کہ یہ عقیدے کی بنیاد پر مارز وجود میں آیا لہٰذا عدل و انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے مکتب تشیعوں کے ساتھ کی گئی ناانصافی اور زیادتیوں کا عزالہ کیا جائے علامہ محسن علی الحسینی نے کہا کہ 6 جولائی 1980 کو تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے محمد حسین شاد شہید نے ڈکٹیٹر کے ناپاک عزائم کے سامنے اپنے خون سے ایسی لکیر کھینچی کہ وہ اپنی تمام تر طاقت کے باوجود اسے عبور نہ کر سکا محمد حسین شاد اور صفدر نکوی اور اشرف رزوی شہید سمیت تمام شہدائی ملت جعفریہ نے ثابت کر دیا کہ گولہ و بارود ہمیں راہ حسینیت سے ہٹا نہیں سکتا اجلاس میں منظور کردہ ایک متفقہ قرارداد میں قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسفیہ نچفی کی بصیرت افروز قیادت پر غیر متزلزل اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے ان کے ہر حکم پر لبیک کہنے کے عظم کا یادہ کیا گیا قرارداد میں حکومت سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ وطن عزیز میں دیر پا قیام امن کے لئے موسفی امن فارمولے پر عمل درامت کیا جائے تحریک نفاظ فقہ جعفریہ صوبائی کونسل پنجاب کے جوائنٹ سیکرٹری علامہ سید باکر نکوی نے کہا کہ نوجوانان مختار علم و عمل سے آراستہ و پیراستہ ہو کر وطن عزیز پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کے نہ صرف حقیقی محافظ و پاسدار بنے بلکہ دشمنان دین و وطن کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر یہ ثابت کر دیں کہ ہم ایک ہیں اور کسی کو بھی نظریہ اساسی اور ملت کے حقوق پر سودابازی نہیں کرنے دیں گے یہ بات انہوں نے مختار ایسو ملتان ریجن کے نومنتخب ریجنل صدر سید فضل عباس نکوی زلی صدر اور عہدداران کی تقریب حلف برداری سے خطاب کرتے ہوئے کہی انہوں نے کہا کہ مختار سٹوڈنٹس آرگنیزیشن وہ پاکیزہ کاروان ہے جو آلہ و عرفہ مقاصد کے حصول کے لیے ہما وقت کوشہ ہیں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے نومنتخب ریجنل صدر نے کہا کہ مختار سٹوڈنٹس آرگنیزیشن کے کارکنان آلہ اعداف کے حصول کی خاطر جد و جہد جاری رکھیں گے نومنتخب اعداداران میں سید فضل عباس نکوی صدر سید علی نور رزوی نائب صدر محمد احمد سیکریٹری جنرل محمد علی ترین سیکریٹری اطلاعات مسلم رضا نکوی سیکریٹری مالیات سید حیدر گلانی زلی صدر ملتان اور نکی حیدر زلی سیکریٹری اطلاعات شامل ہیں تحریک نفاظ فقہ جعفریہ زلہ فیصل آباد کا اجلاس علامہ آغا عبدالحسن سرحدی کی صدارت میں درسے آل محمد فیصل آباد میں منقد ہوا اجلاس میں زلی کابینہ کی تنظیم نو آمدہ محرم الحرام تنظیمی امور پر مشاورت اور فیصلے کیے گئے اجلاس میں سید علی رزوان مہدی کو زلی صدر سید نفیس شاہ سینئر نائب صدر آغا حاجت علی نائب صدر مولانا سلیم رضا سیکریٹری جنرل سید حسن رضا بخاری آفیس سیکریٹری مولانا علی رضا فنان سیکریٹری اور سید حسن آباس نکوی کو سیکریٹری نشرو اشاد منتخب کیا گیا نو منتخب اہدداران نے پاکیزہ مشنے ولاو ازا کے لیے دل و جان سے طوانائیاں صرف کرنے کا یادہ کیا دری اصنا تحریک نفاظ فقہ جعفریہ زلہ غربی اسلام آباد کا اہم اجلاس کسر امام موسیٰ قاظم علیہ السلام آئیٹین اسلام آباد میں منقد ہوا جس کی صدارت زلی صدر علامہ سید تصور حسین نکوی نے کی جبکہ فیڈرل کنصر اسلام آباد کے صدر علامہ بشارت حسین امامی مہمان خصوصی تھے اجلاس میں سید قمر آباد قاظمی کو سیکریٹری نشرو اشاد زلہ غربی نامزد کیا گیا مرکزی امام بارگاہ جامعہ تل مرتضی جینہ انفور میں انوار العلوم فضہ للبنات کی کلاسز کا سلسلہ کامیابی سے جاری ہے انوار العلوم فضہ میں کم سن بچوں کو قرآن اپدائی دینی تعلیمات روائیتی دینی کتب کے ساتھ ملٹی میڈیا کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے جتی تقاضوں سے ہم آہنگ درس و تدریس سے والدین کا اظہار اتنا تصریل جانتے ہیں قاسم الحسینی کی اس رپورٹ وفاقی دار الحکومت اسلام آباد میں ایک مدت سے مستورات اور کم سن بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے دینی درسگاہ کی ضرورت شدت سے محسوس کی جا رہی تھی اس کمی کو دور کیا ہے جامعہ المرتضی جینہ انفور میں قائم انوار تاکہ نئی نسل کو مکمل رہنمائی اور معاشرے میں تعلیمات محمد و آل محمد سے اجالہ کیا جا سکے فاضل معلمہ نے درس دیتے ہوئے کہاں کہ بحار الانوار میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو بچہ کسی قوم میں پرورش پاتا ہے اور برائی سے بچنے کے آداب نہیں سیکھتا تو اللہ تعالی اس قوم کو پہلی سزا یہ دیتا ہے کہ اس کے رزق میں کمی کر دیتا ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قوم کے بچوں اور بچیوں میں دینی تربیت معاشرے کے فرائز میں ہے انہوں نے کہا کہ اسی قومی فریضے کو نبھانے کے لیے مرکزی امام بارگاہ جامعہ المرتضی جی نائن فور میں لڑکیوں اور دس سال سے کم بچوں کے لیے انوار العلوم فضہ للبنات کی کلاسز کا اجراء کیا گیا ہے جو کامیابی سے جاری ہیں انوار العلوم فضہ میں کم سن بچوں کو قرآن مجید ابتدائی دینی تعلیمات اور لڑکیوں کے لیے فکھی تعلیم کے لیے روایتی دینی کتب کے ساتھ ساتھ ملٹی میڈیا کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے تاکہ جدید تقاضوں سے ہم آہنگ طریقہ تعلیم کو مذہبی حلقوں اور والدین کی جانب سے بے حد سراحہ جا رہا ہے مختار فورس دھوک سیدان کے دیری نارکن امام بارگاہ قصر شبیر کے خادم حسداروں کے خدمت گزار اور قائد ملت جافیہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے سپاہی سید عارف حسین شاہ قضاء الہی سے انتقال کر گئے مرہوم تعدم آخر شاعر اللہ کے حفاظت کرتے ہوئے ڈیوٹی پر معمور رہے تفصیل جانتے ہیں جدید کازمی کے اس رپورٹ میں مختار فورس دھوک سیدان کے دیری نارکن امام بارگاہ قصر شبیر کے خادم ازاداروں کے خدمت گزار سید عارف حسین شاہ مختصر علالت کے باعث انتقال کر گئے مرہوم سید فاروق حسین شاہ کے بڑے بھائی ٹی این ایف جے زلہ راول پنڈی کے رہنما سید مظلوم حسین شاہ کے برادر نسبتی اور سید آسم حسین کے والد تھے مرہوم کی نواز جنازہ امام بارگاہ قصر شبیر میں مولانا زید الحسن مجلسی کی اقتداء میں ادا کی گئی جس میں بڑی تعداد میں مومنین تحریک نفاظ فقہ جعفری اور زیلی شباجات کے نمائندگان بانیان مجالس ماتمی سالاروں مذہبی سماجی سیاسی شخصیات اور مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی بعد ازام مرہوم کو قبرستان شہدہ میں سپرد خاک کر دیا گیا سید عارف حسین شاہ تعدم آخر شاعر اللہ کی حفاظت کی ڈیوٹی سر انجام دیتے رہے اور اسی دوران اچانک طبیعت خراب ہونے پر ہسپتال لے جائے گئے جہاں وہ مختصر علالت کے بعد دائی اجل کو لب بیک کہہ کر رخصت ہو گئے زلی کمانڈر مختار فورس سید انتظار حمدانی کی سرکردگی میں فورس کے جوانوں نے مرہوم آریف حسین شاہ کی تحجیز و تدفیر میں شرکت کی اور قبر پر پھولوں کی چادہ چڑھائی قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے مرہوم کی دینی اور قومی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا اور کہا کہ عارف حسین شاہ کی رہلت سے مختار فورس ایک دیرینہ کارکن سے محروم ہو گئی ہے بسماندگان کے نام اپنے تازیتی پیغام میں آقا موسوی نے مرہوم کی بلندی درجات اور سوگواران کے لیے صبر جمیل کی دعا کی ہے